بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ مام دوستی ریسی ہوں گے دوستو آج اس ویڈی میں بات کریں جارے ہیں پنجاپلس کانسٹیبلیڈی کانسٹیبلی ٹرافیک اسیسٹر ان تمام پوسٹوں کے ریٹن ٹیسس لیبس کے بارے میں کافی زیادہ کنڈیرز پرشان ہیں کنفیوز ہیں کمارا ریٹن ٹیسس پنجاپلس دپارٹمنٹ لے گا یا پھر لاہور ایڈیوکیشن بورڈ لے گا ہم نے تیاری کس کے پیٹرن کا مطابق کرنی ہے پنجاپلس دپارٹمنٹ کا پیپر پیٹرن کیا ہے لاہور ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کا پیپر پیٹرن کیا ہے دوستو آپ کی تمام پرشانیاں تمام کنفیوز ہیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ختم کرنے جارہا ہوں دوستو اگر آپ ہماری یوٹیب چینل جو آبز انفرمیشن کے اوپر نہیں ہے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آلکو پر لازمی انسپریس کرنے تک ایسی جو آبز کی تمام ڈیٹیئرز ہم آپ تک ٹائم ٹائم شیئر کرتے رہیں دوستو آپ نے آجانا ہے گوگل پر اور آپ نے یہاں پر آکے سیجھ کر لینا ہے جو آبزینڈل ڈاٹ کام یہاں پر آپ نے فس والے لنک کی اوپر کلک کر لینا ہے دوستو جیسے آپ اس کی اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گی دوستو یہاں پر آپ نے فردر آ جانا ہے پنجاپولیس کی کیٹیگری میں دوستو جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو دوستو آپ کو یہاں پر یہ سیکنڈ نمبر پر پوست مل جائے گی پنجاپولیس سیفک ایسسٹین ڈرائیور کانسٹیبل پیپر پیٹرن سیلیبس والی دوستو آپ نے اس والی پوست کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے دوستو یہاں پر آپ کے ساتھ جو پیپر پیٹرن اور سیلیبس شیئر کیا گیا اگر آپ دوستو اس پیپر پیٹرن سے ریٹن ٹیس کی تیاری کرتے ہیں تو چاہے آپ کا ریٹن ٹیس پنجاپولیس دپارٹمنٹ لے جس کے 99% چانسز ہیں اور چاہے آپ کا ریٹن ٹیس لاہور ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ لے آپ کے ریٹن ٹیس کی اچھی تیاری ہو جائے گی آپ کا ریٹن ٹیس میں یہ پرشانی نہیں بنے گی کہ ہم نے ریٹن ٹیس کی تیاری اچھی نہیں کی ہمیں یہ کوسچن نہیں آتی اگر آپ نے اچھی طرح سے اس پیٹرن کے مطابق بھی تیاری کر لی تو دوستو آپ کا ریٹن ٹیس اچھی طرح سے سوال ہو جائے گا ہو جائے آپ کا لاہور ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ بھی ریٹن ٹیس کنڈکٹر لے تو دوستو آپ دیکھیں یہاں پر انگلیش میں آپ نے سنٹینس کمپلیشن پریپوزیشن انٹونیم انسنونم ڈریکٹر انڈریکٹر اس کے بعد ایکٹیو وائز پیسیو وائز کمٹیینشن سپیلنگ مسٹیکس گرامر یہ آپ چیزیں دوستو کر لیتے ہیں تو آپ کا انگلیش کا ٹاپک کلیر ہو جاتا ہے اس میں سے کوئی بھی چیزیں اگر ایسے بھی آ جائے تو آپ نے دوستو ٹینسز وغیرہ کیے ہوں تو آپ ایسے خود سے بھی بنا سکتے ہیں کسی ٹاپک پر بھی آپ کو ایسے اگر دے دیا جائے اس کے بعد دوستو اردو کی بات کریں تو اردو گرامر اردو میں ایسے تو آپ لکھی لیں گے اس کے بعد جو نائن ٹین کی بوکس ہیں اس کے آثرز کے نیم وغیرہ پویٹری آپ کی اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ جو ہے کر سکیں اگر اس میں جو ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ریٹنٹس کنڈکٹ کر رہے تو اس میں ہو سکتا ہے پویٹری کی ایکسپلینیشن وہ دے سکتے ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم جو ہے ایک ایکسپلینیشن اس طرح سے دی گئی تھی لیکن اس کی اتنی ایسپلینیشن آپ نے نہیں کرنی تھی شیئر دیا گیا تھا اس میں سے کوششن آپ سے پوچھے گئے تھے اس کے بعد دوستو جنرل میٹ جنرل میٹ کے یہ تمام ٹاپکٹس ہیں دوستو اگر آپ انہیں تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے ایم سیکیوز بھی کلیر ہو جائیں گی جو کہ نائنٹی پرسنٹ ایم سیکیوز ہوں گی اور اگر جو ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ریٹنٹس کنڈکٹر ہے تو کوئی سبجیکٹیو ٹائپ ہوا تو وہ بھی آپ کر لیں گے اگر آپ ان ٹاپکس کو دوستو جو ہے کور کرتے ہیں اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے پاک سٹیڈی پاک سٹیڈی دوستو جو ہے آپ کو یہاں پر جو ہے بیسک پاکستان جی کے جنرل آلیج جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو جو بھی گولڈن ایونٹس ہیں پاکستان کی ہیڈنسٹی کے ان کے جو ہے ایئرز آپ کو یاد ہونی چاہیے دیٹس آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کو اسلامی سٹیڈی اس کے لیے احادیث مبارکہ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے قرآن پاک کی نزول سے لے کر ابھی تک جو ہے اس کے بارے میں آپ کو نالیج ہونا چاہیے اس کی کچھ اہم جو صورتیں ہیں ان کے نیم وغیرہ اور ان کے نزول وغیرہ اس کا بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو بیسک پلر آف اسلام اس کے بارے میں ایم سی کیوز جو ہے آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے نالیج ہونے چاہیے یہ ایم سی کیوز ٹائپ ہی پوچھے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ان کا نالیج اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے جی جرنل آلیج اور کرانٹ آفیئر یہ اس کے لیے آپ دوستو کرانٹ جو نیوز پیپر ہیں ڈیلی بیس پر انہیں ریڈ اوٹ کیا کریں آپ کا یہ جو ہے کرانٹ افیر یہ کور ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو ڈپارٹمنٹل کوئیسٹن اگر آپ پنجاب پلس ڈپارٹمنٹل ریٹن ٹیسٹ کنڈرٹ کرے گا تو اس میں دوستو ڈپارٹمنٹل کوئیسٹن لازمی سے پوچھے جائیں گے کیونکہ لازٹ ٹیم جو لاہور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ریٹن ٹیسٹ کنڈرٹ کیا تھا اس میں ڈپارٹمنٹل کوئیسٹن نہیں پوچھے گئے تو اگر پنجاب پنجاب پلس ڈپارٹمنٹ کوئیسٹ کنڈرٹ کرے گا جس کے کافی زیادہ چانسز ہیں تو آپ کا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے ڈپارٹمنٹل کوئیسٹن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ پیٹرن ہے اس کے پیٹرن کے مطابق دوستو آپ اپنے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کریں اور اس میں جو ہے ایسے کے کافی زیادہ چانسز اگر پنجاب پلس ڈپارٹمنٹ کوئیسٹ کنڈرٹ کرتا ہے تو مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہیں اس کے لیے جو ہے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آلکو پر لازمی سپریز کر لیں انشاءاللہ ٹائم ٹائم لما بلما جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہیں گی ہم آپ تک ٹائم ٹائم شیئر کرتے رہیں گے سو دوستو ویڈیو اچھی لگے جو ویڈیو کو لائک کرتے ملتا ہے ناکھ سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ